ورش دوہزار بیس میں بیتن راشی کے لیے وہ کون سی چار بیس لائن ہے جن کے اوپر ورک کرتے ہوئے خود کی افیشینسی کو اور بڑھایا جا سکتا ہے سفلتا کے قریب پہنچ کر اسے حاصل کیا جا سکتا ہے چطرگ رہی ردستہ کے حساب سے یہ آنکلن لے کر ہم آپ سبھی کے سممک یہاں اپستت ہیں اس ورش تیبیس ستمبر دوہزار بیس تک راہو اچست استطیوں میں تو کیتو بھی سبتم بھاو کے بھیتر براجمان رہنے والے رہیں گے برہسپتی کیتو کا دھج یوگ بھی بنا رہے گا یہاں پہ 23 ستمبر دوہزار بیس تک اور 20 نومبر دوہزار بیس تک دیو گروہ برہسپتی مول ترکونست ہیں تو وہیں شنیدیو اسٹم ستان میں سوگ رہی براجمان رہیں گے تو پہلی بیس لائن شنیدیو کی ستتیوں کے ساتھ میں نکل کر آتی ہے وہ ہے ورکنگ ایکسپرٹیز کاری سدھی ڈھائیہ کا انترال 24 جنوری کے بعد شروع ہو جائے گا جب شنیدیو اسٹم ستان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہی وہ سمیہ پربھاو شیطر ہے جہاں سے آپ ورکنگ ایکسپرٹیز کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ شنیدیو اسٹم ستان میں ہیڈن ہاؤس میں براجمان ہو کر یہاں کے کارک آدیپتی ہو کر تیسری درستی سے دشم ستان کو آجیویکا کے ستان کو دیکھنے والے رہیں گے تو یہی سمیہ کاری سدھی کی اور لے کر جاتا ہے بھلے ہی آپ بزنس میں ہوں بھلے ہی آپ پروفیشنل لائف میں ہوں ایجوکیشن کے کسی بھی لیول کے اوپر چل رہے ہوں ان سب جگہ اپنی ورکنگ ایکسپرٹیز کو ایجوکیشنل ایکسپرٹیز کو پروفیشنل ایکسپرٹیز کو حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں یہ ایک ادھارن سے سمجھا جانا آوشک ہے ایک ویکتی تین سال گریجویشن کے اندر لگاتا ہے بی ای کے اندر چار سال لگاتا ہے اور اس سے میں یہی سوچتا رہے کہ ان چار ورشوں کے بعد میں نوکری کیسے پرابت کروں گا میں بزنس کی اور کیسے جاؤں گا تو ان چار سالوں کو کہیں کہیں گوانے کا کام کرتا ہے اور وہیں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں سیکھنے کیلئے آیا ہوں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں اس پیلڈ کا ماسٹر مائنڈ بننے کیلئے آیا ہوں تو وہاں پہ شنیدیو پرکرتی کے ساتھ میں جوڑ کر آپ کو سپورٹ دینے والی پوزیشنز میں رہنے والے رہیں گے یہ تو ایک سطر ہے تو ورکنگ ایکسپرٹیز کے ساتھ میں چلنے کی شروعات اس ورش میں آپ ضرور کیجئے گا دوسرا سطر دیو گروہ بریسپتی کے ساتھ نکل کر آرہا ہے جو کی بیس لائن سیکنڈ پوزیشنز کے ساتھ میں ہے بریسپتی کے تو کا دوجی یوک بنا ہوا ہے سیونتھ ہاؤس کے اندر ٹینتھ ہاؤس کے لارڈ ہو کر بریسپتی سبتم ستان کے اندر تو وہی پہ لاب پراکرم راشی اور ساتھ میں ہی اچھا شکتی کے بھاو کے ساتھ میں سمبند ویاپار ہو نوکری ہو سمبند ہو یا پھر ویاکتیگت جیون کے امدر آئی کوئی بھی کٹھنائیا ہو ان سب کا سولویشن آپ اپنی درد اچھا شکتی کے بھوٹے پرابت کر سکتے ہیں اور بریسپتی وہاں سپورٹیو ہے ویاپار میں لاب کی آوشکتہ ہے اچھا شکتی کی آوشکتہ ہے کرم کی آوشکتہ ہے تو وہیں پہ ایک طرح سے دہرے کی آوشکتہ ہے اور پراکرم جس کو ہم اورجا بھی کہتے ہیں سانہس بھی کہتے ہیں سامرتھی بھی کہتے ہیں اس کے آوشکتہ ہے اور ان سب کا ایک سممیلت روپ سفلتا کا جھو تک ماتر ہے جو جڑی ہوئی ہے وہ ہے کنفیوزنز کے ساتھ میں جو بھی کنفیوزن راہو نے راشیستان میں بیراجت ہو کر کریٹ کر رکھے تھے دیو گروہ بریسپتی اب یہیں راشیستان کو دیکھنے کا کاریہ کر رہے ہیں اور وہ بھی بدھ کے راشیستان کو راہو دوشم منیاتو بدھم یہ استطی ہے تو جتنے بھی کنفیوزنز تھے ان سے دور ہٹ کر آپ آگے بڑھنے والے ہو سکتے ہیں رشتوں میں کنفیوزن تھے بیٹر آپ کے ساتھ پہ کچھ کنفیوزنز چل رہے تھے بیاپارک ساجداریوں کے اندر کنفیوزن چل رہے تھے خود کو لے کر ہی ایک سیلف ڈاؤٹ پروسس میں ہم چل رہے تھے ان کی کلیریٹی کے اوپر آپ کاریہ کر سکتے ہیں سب کانشیس اپروچ کے ساتھ خود کو جوڑ کر آپ کے لیے ایک سپسٹ تاکی سنکیت یہاں بنے رہنے والے رہیں گے تو تیسرا جو بیس لائن ہے وہ جڑی ہوئی ہے کنفیوزن کو دور ہٹانے کے ساتھ میں اور چوتھی سب سے مہت پونٹ ستتی جو کی منگل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے منگل ایک جنوری کی ستتیوں میں یہاں ورشچک راشستان میں ہی براجمان رہنے والے رہیں گے تو اس اس طرح پہ روگ اور شترووں سے لڑنے کی ایک الگ طاقت دینے والے ہوں گے آپ نہ تو روگ کو اور نہ ہی شترووں کو ٹالنے کی وار جائیے گا کوئی روگ ہم کو لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ہم کوئی شترو پنپرا ہے تو اس کا سامنا کریں اس کو بڑھنے نہیں دیں منگل کی ستتی انیشیل بیسز پہ آپ کو اگنیشن دینے والی رہے گی اور بھاگگی کے ستتیاں بھی سپورٹیو وہاں آپ کے لیے بنی رہے گی تو ان چار بیس لائن کے اوپر کام کر کے یہاں بدھ بردان میتھن راشی کے مہنبھاو خود کے لیے ویجائے شریع کا ورن کرنے والے ہو سکتے ہیں سنگر شوم میں سکارات مکتہ ان سوتروں کے ساتھ میں اس بیس لائن کے ساتھ میں جیون میں پدار بڑھ کر سکتی ہے تو ڈھائیا کی ستتیوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے آپ خود کے لیے پھر بھی سفلتا کی ستتیوں کو کھوجنے والے رہیں گے ورش دوہزار بیس کی اننت کوٹی شب کام نائے اور بہت بہت آبھار